بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اس مقصد سے مویشی پالنا جس کے لیے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا یعنی ٹرانسپورٹ ہو یا اینیمل سے جو ہے وہ گوش مل جائے یا جو ہے دودھ مکھن اور اس طرح جو ہے وہ کھالیں یعنی چمڑا حاصل ہو جائے اس مقصد کے لیے جو ہے بویشی پالنا یہ از بین ڈیری جو ہے کہلاتا ہے یعنی ڈیری فارمنگ کہلاتا ہے نیچر ہے پروائیٹ بینی ٹائپس آف اینیملز مین آر ٹیکنگ ایڈوانٹیجز فارم دیس اینیملز اللہ تعالی نے انسان کو جو ہے کئی قسم کے جانور فرام کیے ہیں اور انسان شروعی سے ان جانوروں سے فائدے حاصل کر رہا ہے جب تک جانور نہیں پالے تھے اپنے اپنی ہی یعنی ٹائپوں کے ذریعے سے سامان سر پہ رکھ کر جائے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جارہا تھا پھر اس نے جانور پالنا شروع کیے تو اس پہل مقصد ابتداء میں یہ ہی تھا کہ ان سے جو ہے وہ سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جائے پھر آج سے آج سے آج سے جو ہے وہ گوش انڈے مکھن دودھ حاصل کرنا شروع کر دیا تو انسان ان جانوروں سے شروعی سے فائدے حاصل کر رہا ہے اور پھر ان کو بقاعدہ اس نے پالنا شروع کر دیا تو یہ جو ہے وہ اینیمل ہزمیڈیری کہلاتی ہے دنیا میں جو جانور پائے جاتے ہیں تو دو حصوں میں باتا جا سکتا ہے وائل اینیولز اور دومنسٹیکیٹڈ اینیولز یعنی جنگلی جانور اور جو ہے پالتو جانور اوبجیکٹ آف دومنسٹیکیٹڈ اینیولز جو پالتو جانور ہے ان کا مقصد کیا ہے جیسے یہاں بھی بات آگئی ریسیونگ ملک دودھ حاصل کرنا ہینڈ بٹر مکھن حاصل کرنا دوسرہ ریسیونگ میٹ بیف اینڈ لیڈر یعنی گائے کا بکری کا گوش اور جو ہے اسی طرح چمڑے کی کھالے حاصل کرنا ٹرانسپورڈنگ آف گوڈز اور چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جس میں بیل بھی استعمال ہوتی ہیں گدے گھوڑے خچر استعمال ہو رہے ہیں جو اس میں بھی سامنے آئیے بات فیکٹرز کنسیڈر فور اینیول ہزبینڈری وہ کون سے عوامل ہیں جو مویشی پالنے میں مددگار ہوتے ہیں بڑھاتے ہیں نمبر ایک کلائیمیٹ موسم موسم کے بار سے شدید سردی میں بھی جانور بڑھ جاتے ہیں شدید گرمی میں بھی اگر اس کو نہ بچایا جاتے ہیں جانور ہلاک ہو جاتے ہیں تو کلائیمیٹ جو موڈریٹ کلائیمیٹ ہے موتدل موسم وہ بہت اچھا ہے زیادہ سردی ہے تو ان کو جو تھوڑی سی ہیٹ پروائیٹ کی جاتی ہے زیادہ گرمی ہے تو ان کے لیے ہوا کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ ان کی گروہ صحیح طرح ہو سکے دوسرا ٹرانسپورٹ جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ مارکیٹنگ میں لانے لے جانے کے لیے ان کا گوش جو ہے مارکیٹنگ کرنے کے لیے جو ہے ٹرانسپورٹ جو ہے فاسٹ ٹرانسپورٹ ریکوائیڈ ہوتے ہیں مارکیٹ جتنی نیرس مارکیٹ ہوگی اتنے جلدی جو ہے ان سے حاصل ہونے والا دودھ مکھن اور جو ہے وہ گوش جو ہے وہ مارکیٹ میں پہنچا دیا جائے گا اور اس سے بینفیٹ حاصل کیا جائے گا تو یہ مارکیٹ بھی ایک فیکٹر ہے کیپیٹل سرمایہ جانوروں کو خریدنا پالنا ان کے لیے دیکھ بال کرنا زیادہ مہنت کی بھی ضرورت ہے زیادہ سرمایہ کی پیسے کی بھی ضرورت ہے تو کیپیٹل جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے سپلائی آف لیبر لیبر بھی بہت زیادہ چاہیے جو ہے ان کو دیکھنا ان کی بیماریوں سے بچانا ان کے چارے کا انتظام کرنا ان کو نیلانا دھولانا صاف سترہ رکھنا تاکہ وہ بیمار نہ ہوں اور صحیح انداز میں ان کی گروت ہو تو اس کے لیے جو ہے لیبر سپلائی بھی بہت زیادہ ریکوائیڈ ہے ریفریجریشن فیسیلیٹیز جو گوش جو ہے اس کو فریز کرنا تاکہ گوش خراب نہ ہو جائے یہ فیسیلیٹی موجود ہوگی یا جو ہے وہ برف خانے سردخانے موجود ہوں گے تو اس سے جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکے گا تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو ہے اینیمل ہس بینڈری کے باقی انشاءاللہ نیک لیکچر میں السلام علیکم